جی بیٹر اس وقت موجود ہیں مختارہ مائی کے ساتھ جنہوں نے سن دو ہزار دو میں خواتین کے حقوق کے لیے جو کوششیں تھیں وہ شروع کی سن دو ہزار پانچ میں انہوں نے مختارہ مائی بیل فیر آرگنزیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کی نہ صرف ان کے لیے آواز اٹھائی جائے بلکہ ان کے جد و جہد بھی کی جائے کوشش بھی کی جائے اور مختارہ مائی عالمی سطح پر پاکستان کی ایک پہچان بن چکی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کے واضح کے حوالے سے ہمارے سے اس وقت موجود ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب مجھے بتائیے کہ جنوبی پنجاب میں خواتین کے حقوق کو کہاں پر آپ دیکھتی ہیں کیا صورتحالہ یہاں پر پہلے در شکریہ آپ کا جو ہمارے جنوبی پنجاب میں کہ آپ پورے ملکی میں بات کروں گی کیونکہ جو یہ حالاتیں بہت برے ہیں ہماری عورتوں کے ساتھ جو تشددت ہوتے ہیں ظلم ہوتی ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہتی ایک بری باتیں جو کہتے ہوئے بھی شرام آتی ہے جو ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ تو اس لیے اس کے لیے جو میں ایک چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہوں گی یا ایک غزارش کرنا چاہوں گی اپنی حکومت سے جو ہمارے لا منظور ہوتے ہیں منظور کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں کیا جاتا تو عمل درامت جب تک نہیں کیا جائے گا یہ جو ظلم زیادتیاں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی ان کو کسی کو کوئی سزار نہیں ملے گی تو یہ بڑھتا رہے گا جو یہ عمل اچھا آج خواتین کا عالمی دن ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے کہ جنوبی پنجاب جو دہی خاتون ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے ان کو کچھ شناسائی ہے یہ کہاں پر دیکھ رہے ہیں دہی خواتین کو دیکھیں آج ہم لوگ نے جو پرگرام دیکھا ہے وہاں پر ساری جو ظینہ وہ دھیاتی عورتیں تھیں دھیاتی خواتین خواتین تھی جیسے میں ہوں دھیات کی تو ویسے ہی خواتین تھی لیکن مجھے ایک چیز پر خوشی ہوئی ہے ان کو ایک عالمی دن دا بتا ہا سارا آلمی دن ہے اور این چیز تے میں خاص کر اپنے پاکستان ممبر اخواد بھی دے ساں لیکن یہ خوشی تھے یہ انہیں کو اپنے حق دا بتا انہیں انتے اپنے حق دے بارے علائے انہیں گال کیتی ہے انہیں ایک آواز اٹھائی ہے یہ میرے خیال اچھے ایک اچھی گال ہے جنہیں کو انہیں پتہ سارا آلمی دی بھی منایا ہوئے ہیں اچھا خواتین کے حقوق کو لازمی منشور کرنے کے لیے انتظامیاں کا پولیس کا یہ سارا کردار آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں پولیس کا جو کردار ہے تو نہ ہوندے باوجودے بلکہ ایسے سمجھے ہیں ہی نہیں کیونکہ یہ صرف یہ ادارہ سیدھا ہوتا تو میرے خیال میں اتنی نوبت نہ آتی زیادتوں کی جو ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں انہوں نے ان تھانوں کی ان کے جو تھانے ہوتے ہیں ان کی ملکیات ہوتے ہیں اور ان کے کہنے پہ ہی پرچے ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ ہی خارج ہوتے ہیں اور جب پہلے سیڈی ہوتی ہے قانون کی یہ جو ہے نا تھانہ جب تھانے پہ ہی کسی عورت کو عورت کی نہیں سنی جائے گی یا نہیں پہنچنے دیا جائے گا تو آگے عورت عدالت میں کیا کرے گی اچھا اس عالمی دن کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ خاتون کا کردار جو ہے معاشرے میں دہی خاتون کا کردار وہ ہے وہ گھر بھی چلا رہی ہے وہ مزدمر مزدوری بھی کر رہی ہے آپ کو دیکھ دہی علاقہ ستا لوگ رکھتی ہیں خاتون کا کردار کیا ہے مجھے صرف یہ بتائیے دیکھیں خاتون کا کردار بہت زیادہ کردار ہے گھر چلانے میں کیونکہ میں سمجھتی جو دہی خواتین ہیں دھیاتی خواتین ہیں وہ مرد سے تین گناہ زیادہ جو ہے نا کام کر رہی ہیں تین گناہ زیادہ جو ہے نا کام اپنا گھر چلا رہی ہیں ان کا یہ کردار ہے مختارمائی کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو وہ اس حوالے سے وہ خوش ہیں کہ کم بز کم دہی خاتون کو بھی پتہ ہے کہ ان کا دل بنائے جا رہا ہے اور یہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پولیس سیدھی ہو جائے یا اگزامیہ جو ہے وہ ٹھیک ہی سے کام کرے تو خواتین کے حقوق کو انشور کروایا جا سکتا ہے ٹھیک بہت شکریہ ہمارے ملتان کے بیورو چیف طاہر محمود موجود تھے مختارہ مائی کے ساتھ جو خود بھی خواتین کے حقوق کی علم بردار ہیں اور متاثرہ خاتون کے طور پر بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں ریکنائیز انہوں نے پاکستان میں جو محکوم اور خواتین پر تشدد ہوتا ہے اس سے متعلق آواز اٹھائی تھی